گدشتہ دنوں جب ایران کے ٹاپ نیکلئر سائنسدان ڈاکٹر محسن فخری زادہ کا قتل کیا گیا تو اس قتل کا پہلا الزام جو کہ آخری بھی ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مسات کے سر تھومپا گیا تھا اہم بعد ازا مختلف کڑیاں ملانے سے یہ بات واضح بھی ہو گئی کہ اس پر اسرار قتل کے پیچھے مسات کے ہی خفیہ ہاتھ کار فرما ہے اس قتل کے ایک ہفتے بعد ہی ایران کے دارالحکومت تہران کے مرکزی چونک میں اسی اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے بینر عویزہ ہو گئے جس پر ڈاکٹر محسن فخری کی موت کا الزام دھرا گیا تھا تہران کے چونک میں اسرائیل کا جھنڈا اور ساتھی بینرز پر تھینکیو مساد لکھ کر عویزہ کیا گیا تھینکیو مساد اور اسرائیلی جھنڈے والے بینرز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے اور اس حوالے سے ایرانی سیکورٹی اداروں اور خفیہ ایجنسیوں کی اہلیت پر بھی سوال اٹھا دیا گیا ہے جو ملک ایران کا دشمن نمبر ون ہے اور اس نے نمکی نیوکلئر پروگرام کے بانی اور ایران کے اہم سائنستان کو قتل کیا اور اسی کے نام کے بین بینرز تہران میں عویزہ کر دیے گئے ہیں ایرانی سیکورٹی اداروں نے مساد کے جھنڈے اور بینرز تو اتار دیے تہم ابھی تک ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا جنہوں نے دشمن ملک اور ایجنسی کے نام کے بینر اور جھنڈے یہاں عویزہ کیے ساتھی ایران ابھی تک اپنی اہم سائنستان کی موت کا بدلہ بھی نہیں لے سکا جس سے متعلق یہ واضح ہو چکا ہے اس کا قتل اسرائیل نے کیا ہے اب دیکھنا ہے کہ کیا ایران اسرائیل کو کس طرح سے ٹارگٹ کرے گا اور اس کے اپنے ہی ملک میں مجود اسرائیلی حامی چاہیں وہ ایرانی ہیں یا پھر درشد گرد دونوں کے سہولتکار ہیں ان سے نمٹنے کے لیے کیا لاہیہ عمل اختیار کرے گا موسیقی